اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سٹوڈنٹ کی بہت زیادہ ریکویسٹ پر ایک ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ سٹوڈنٹ اکثر کمنٹ میں ہم سے پوچھتے گئے یا ہم سے فیس بک اور انسٹاگرام انبوکس پر بھی اکثر سٹوڈنٹ کا یہی سوال تھا اور وہ سوال تھا سٹوڈنٹ کا اکثر سوال پوچھا گیا ہم سے جو انسٹاگرام پر اور فیس بک انبوکس میں بھی باقیتہ پوچھا گیا کہ سر ہم اینکیٹ اور ایکیٹ کی سٹوڈی کے ساتھ سیکنڈیر کی سٹوڈیز جو کہ بورڈ اگزام کے لحاظ سے ہے اس کو ہم کیسے منیج کریں سر ہمیں تھوڑا سا گائید کریں تو آج کی اس ویڈیو میں ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ وہ بچے جو بار بار سوال پوچھتے گئے ہیں یا بہت سے چھوٹے چھوٹے سوالات جو اکثر سٹوڈنٹ پوچھتے گئے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کو تھوڑا سا گائید کرنے کی پوری کوشش کریں گے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک بار ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ آج ہی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹنٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیف ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھئے گا کہ بیٹا آپ نے اگر منیج کرنا ہے نا ایمکیل اور ایکیل کی سٹڈی کو سیکنڈیئر بارڈ اگزام کی سٹڈیز کے ساتھ تو سب سے پہلا پوائنٹ میں آپ کو جو ایڈوائز کروں گا وہ کیا ہے میک اپروپر ٹائم ٹیبل فرسٹ بھائی آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے آپ کو کون کون سے چیپٹرز کور کرنے ہیں کن کن چیزوں کی اچھے ستیاری کرنی ہیں تو اس کے لئے کسی بھی چیز کو اچھے سے منز کرنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے میک اپروپر ٹائم ٹیبل آپ نے ایک پیپر لینا ہے اور اس پیپر پر کیا کرنا ہے اپنے ٹائم ٹیبل کو کیا کرنا ہے اججز کرنا ہے اب ٹائم ٹیبل جو ہے وہ کوئی hard and fast fix ہر کسی کا اججزہ نہیں ہو سکتا ہر بندہ اپنی سہولت کے مطابق کہ آپ نے دن کے ٹائم پر سٹڈی کرنی ہے یا دن کے ٹائم پر کالیج ہے شام کے ٹائم پر کرنی ہے دوکسٹر شام کے ٹائم پر کسی کی کوچنگ سنٹر ہوتی ہے تو وہ صرف رات کے ٹائم پر سٹڈی کر سکتا ہے تو اپنی سہولت کے ٹائم کے حساب سے آپ نے کیا کرنا ہوگا ٹائم ٹیبل ارینج کرنا ہوگا ٹائم ٹیبل کو ایکجز کرنا ہوگا اور پھر اس ٹائم ٹیبل کو سٹرکٹلی فولو کرنا ہے اس طریقے سے آپ نے ٹائم ٹیبل بنانا ہے اب اکثر سٹڈنٹ کا جو سوال ہوتا ہے کہ سر ڈیلی کتنے گھنٹے پڑھنے چاہیے جو بچے مجھ سے انسٹاگرام پر جو ان بوکس میں پوچھتے گئے ہیں وہ کچھ اس طریقے سے کہ سر ڈیلی کتنے گھنٹے سٹڈی کرنی چاہیے ہمیں بورڈ اگزام ہو کتنی سٹڈی کرنی چاہیے تو بیٹا اگر آپ بہت ہی اچھے کریم سٹڈنٹ ہو دیکھو میں آپ کو بتا رہو نا کریم سٹڈنٹ کے لئے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ بہت ہی شارپ سٹڈنٹ ہیں تو آپ ڈیلی ایمکٹ کو تین گھنٹے سٹڈی چاہے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو دو گھنٹی بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کریم سٹڈنٹ ہیں تین گھنٹے اگر آپ ایجز کر جاتے ہو تو یہ بہترین ٹائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بورڈ اگزام کی سٹڈی کے لئے اگر آپ کے بورڈ اگزام کے اگر میں بات کرتا ہوں تو بورڈ اگزام کے لحاظ سے آپ نے جو ہے وہ چار گھنٹے چار گھنٹے نہیں کر سکتے اور تین گھنٹے چار گھنٹے چلو سیکنڈر کے زیادہ ہیں چھ گھنٹے روزانہ بہت ہوتے ہیں چار گھنٹے دے سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے لیکن اگر تین گھنٹے بھی ہو جاتے ہیں تو بہت ہے تین گھنٹے سیکنڈر کو دے لیں اب ایمکیٹ کی پریپریشن کیسے سٹارٹ کریں بچوں کا سوال ہوتا ہے سٹارٹ یور ایمکیٹ پریپریشن فرم سیکنڈر فرسٹیر کو بھول جاؤں ابھی وہ بچے دیکھیں ایمپرومنٹ والے بچوں کی بات الگ ہے ان کا تجربہ بھی الگ ہوتا ہے وہ لاسٹ ٹیم ٹیسٹ میں اپیئر ہو چکے ہیں ان کے ایکسپیرینس بھی تھوڑا الگ ہوتا ہے فرسٹ ٹائم جو بچہ اپیئر ہوگا جو اس وقت سیکنڈر کے اندر ہے اور وہ فرسٹ فرسٹ ٹائم جو ہے وہ کیا کرنا جا رہا ہے ایمکیٹ کے اندر اپیئر بھی ہونے جا رہا اسے نہیں بتا کہ سیکنڈر کی تیاری کو کیسے منیج کروں ایمکیٹ کی تیاری کو کیسے منیج کروں تو ان کو میں بتانے جا رہا ہوں start your ایمکیٹ preparation from سیکنڈر فرسٹ ٹائم کو بھول جاؤ فرسٹ ٹائم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے اب بھی صرف سیکنڈر پر آپ نے کیا کرنا ہے فوکس کرنا ہے آپ نے ایمکیٹ ایمکیٹ کی preparation بھی one and a hundred percent صرف سیکنڈر سے کرنی ہے اور آپ نے بورٹ کے اقزام تو دینے ہی دینے ہیں اب اس سے آپ کو فائدہ کیا ہو جائے گا فرسٹ ٹائم کو بھول جاؤ انٹر کے اقزام کے بعد آپ نے صرف فرسٹ ٹائم پر فوکس کرنا ہوگا ابھی آپ کا جو primary goal ہے ابھی آپ کا جو primary target ہے وہ کیا ہے سیکنڈر ہے جس میں ایمکیٹ کی تیاری بھی سیکنڈر کے چپٹر سے کریں گے اور بورٹ کی اقزام کی تیاری تو کری رہے ہیں جیسا کہ ہم اپنے sin board teaching کے جو registered group ہے اس میں ہم نے سیکنڈر کی تیاری شروع کی بھی ہے فرسٹ ٹائر والا جو پارٹ ہوگا ایمکیٹ ایکیٹ کا وہ بورٹ کے اقزام کے بعد ابھی ہم نے جو وہ باقیدہ ٹائم ٹیبل دیتے ہیں ہر ویکنڈ میں جو ہے وہ ٹیس ہوتا ہے آن لائن اور اس ٹیس میں چھ سات سو بچے جو ہوتے ہیں ان سب کا score بھی ہم شو کرتے کہ بھائی یہ چھ سات سو بچوں کا کیا کیا score رہا تاکہ سٹوڈنٹ کا ایک competition بھی develop ہو سٹوڈنٹ کو پتا چل سکے کہ اگر اس نے دو سو میں سے ایک سو اسی مارکس گین کیے ہیں تو اسے پتا چلے گا کہ یہ جو چھ سات سو بچے ہیں اسے پتا چلے گا کسی نے ون نائنٹی ٹو score کیا ہے کسی نے ون نائنٹی سکس score کیا ہے اور کچھ بچے ہوتے ہیں جب چھ سات سو بچے ہوتے تو اس میں کچھ بچے بہت ہی شارپ بھی ہوتے ہیں اور دو سو میں سے دو سو نمبر گین کرنے والے بھی پانچ چھ سٹوڈنٹ سے ہوتے ہیں جو فل فل مارکس بھی گین کرتے ہیں تو اس سے سٹوڈنٹ کو کمپیٹیشن کا اندازہ بھی ہوتا ہے تو آپ نے ابھی فرسٹیر کو چھوڑ دینا ہے صرف سیکنڈر پر فوکس کرنا ہے اور اس کا ایڈوانٹیج آپ کو کیا ملا ایک سب سے بہترین جو ایڈوانٹیج جو مل رہا ہے بہترین ایڈوانٹیج جو آپ کو مل رہا وہ کیا ہے ففٹی پرسن آف یور بورڈ اگزام ملٹیپل چوئس کوششن اس مرتبہ والے جو اسٹوڈن ہیں وہ بہت ہی لکھی ہیں آپ نے بورڈ کے لیہا ہر سے بھی ففٹی پرسن آپ کے جو مارکس ہے ففٹی پرسن جو آپ کا پیپر آرہا ہے وہ صرف فرس اف ایم سی کیو بیس پر آرہا ہے تو ایم کے ڈیکیٹ میں آپ کیا تیاری کرتے ہو ایم کے ڈیکیٹ میں آپ ایم سی کیو کی تیاری کر رہا ہوں تو یہی تیاری آپ کو بورڈ کے اگزام میں بھی ففٹی پرسن مطلب آپ کا آدھا پیپر جو ہے وہ ایم کے ڈیکیٹ کی تیاری سے ہی کبھر ہو رہا ہے اب جو ہے اس کے بعد ریڈ یور ٹیکس بک کون سی بک ریڈ کرنے بچوں کو سوال ہوتا ہے سر کون سی بک ریڈ کریں پنجاب کی بک ریڈ کریں سندھ کی بورڈ ریڈ کریں بیٹا سندھ کی بورڈ اگر آپ سندھ سے بلاؤں کرتے ہیں تو آپ نے سندھ ٹیکس بک بورڈ ریڈ کرنی ہے اگر آپ خیبر پکتونکوا سے تعلق رکھتے ہو تو خیبر پکتونکوا کی بک ریڈ کرنی ہے پنجاب سے تعلق رکھتے ہو تو پنجاب کی ریڈ کرنی ہے آپ جس بورڈ سے تعلق رکھتے ہو پہلا فوکس آپ کا اسی بک سے کیا کرنا ہے ریڈ کرنا ہے اب جیسے ہی ہم یہ بات کرتے ہیں تو سٹون کا اگلا سوال سر لازٹ ٹائم جو ہے وہ 14 ایم سی کیو چوبدہ ایم سی کیو جو تھے وہ فیڈرال بورڈ سے آئے تھے اسی لیے کیا لازٹ ٹائم پی ایم سی نے ٹیسٹ کنڈک کیا تھا سر فیڈرال بورڈ سے ایم سی کیو آگے تھے یہ آپ کو میز گائٹ کرنے والے بچے ہیں یا دو کٹیگری یا تو وہ بچے جو فیڈ ہوئے کلیئر کٹ بات ہے یا ری کرواس اچھے فیڈر بچے جو ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو ہے نا میز گائٹ کرنے والے وہی ہیں پلکل بتا دو وہ آپ نے مشورہ اس سے لینا ہے جس نے میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لیا میڈیکل کالیج کا ٹیسٹ کلیئر کیا ہو اور ایڈمیشن لینے میں کامیاب وہ ہو آپ نے مشورہ اس سے لینا ہے سب سے بڑی جو گھر بڑی کرتے ہیں نا بچے جو فیل ہوتے ہیں دو سال سے فیل ہو رہے ہیں تین سال سے فیل ہو رہے ہیں اور وہ میز گائیڈنس کرنے کا سب سے اہم سبب ہے اور وہ آنے والے بچے خود تو فیل ہو رہے ہوتے ہیں اور آنے والے بچے کو بھی پاس نہیں دیکھنا چاہتے ہیں مowego جو ہمارے ساتھ گزریے وہ پہلے ہی بتا رہا ہوں وہ جو فیلیئر بچے ہیں جو ٹیسٹ پاس نہیں کر رہے دو دو تین سال کے ریپیٹر ہیں مانتے ہیں کچھ پوزیٹیف سوچ والے بھی ہیں لیکن ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ اس ٹائپ کی جو ہے وہ افعور آنے والے میں سے ہے کہ فیڈرل بورڈ کے سوال تھے اسی لیے میں ٹیس پاس نہیں کر سکا اسی لیے میں کنفیوز ہو گیا بیٹا یہ ساری فضول باتیں ہیں 14 ایم سی کیو جو تھے وہ فیڈرل بورڈ سے آئے تھے جن کے سن بورڈ والے سٹوڈنٹ کو فل مارکس دیے گئے تھے 14 ایم سی کیو were out of course 14 سوال دو سو میں سے out of course تھے اس بات پر کوئی شک نہیں ہے لیکن سن بورڈ کے جو سٹوڈنٹ اس میں اپیئر ہوئے تھے ان کو ان 14 ایم سی کیو کے فل مارکس دے دیے گئے تھے تو اس کا مطب کیا ہوا آپ کو فیڈرل بورڈ کی بک ریٹ کرنے کی ضرورت آپ کو فیڈرل بورڈ کی بک ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلا وجہ آپ کو جو ہے وہ ایک پینک میں کیا جا رہا ہے اپنی بورڈ کی جب آپ بک ریٹ کرو گے آپ کو لگ پتا جائے گا کتنا زیادہ course ہے اس کو ریٹین رکھنا اس کی پریکٹس کرنا کتنا مشکل کام ہے اور اب آپ کو وہ جا رہے ہیں فیڈرل بورڈ کی بک بھی ریٹ کر لو یہ بھی کر لو تو یا تو انسٹیٹیوٹ مافیا ہے جو اپنے بزنس کو چمکانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو ڈر آ رہے ہیں یا وہی یہاں کے فیلیر سٹوڈنٹ ہیں جو پرانے پرانے جنہوں نے ٹیسٹ کے لیے نہیں کیا ہوا وہ آپ کو مزید کنفیوز کرو لہٰذا ان کی باتوں پر کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب جو ہے وہ بچے جو ہمارے ریجسٹرڈ سن بورڈ ٹیچنگ کے ہیں ان کے ذہن میں بھی اکثر سوال آتا ہے کہ سر ہم کہاں کہاں سے ایم سی گیو کی تیاری کریں تو بیٹا میں آپ کو بتا دوں ریجسٹرڈ بچے جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک ہی ساتھ جو ہے وہ آپ کو پنجاب کے اور سارے کروا دوں گا آپ کنفیوزن دیکھیں ہمارا جو تارگیٹ ہوگا وہ سٹوڈنٹ جو سن بورڈ ٹیچنگ کے ریجسٹرڈ گروپ میں ہیں یا جو ریجسٹرڈ ہونا چاہ رہے ہیں گروپ ایٹ میں یا تو ان کو بتا دوں کہ ہم جو وہ پنجاب یونیورسٹیز کے جو ایم سی گیو ہوں گے وہ بھی ڈسکس کر لیں گے ایم سیگیوز آف پاسٹ پیپر یم سیگیوز او پاسچ پیپر ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے سیٹ سیریز کی جوерт نیشنل برکس ہوتی ہے کچھ ایسے ایم سیگیوز پاسپیپر میں کوپی پیس کیے گئے ہیں وہ ڈسکس کریں گے ایم سیگیوز آف ریٹ سپورٹ ریٹ سپورٹر اے لیول اور او لیول کو وہ ایم سیگیوز جو پاسپیپر میں آ چکے ہیں یا اس طرح کے سوالات جن کا آنا ممکن ہے وہ ڈسکس کریں گے اس کے لئے لوکل بک میں ایم سی کیوز آف ڈاگرز کاروانز فریدی سیریز لوکل جو بکس ہیں جن میں اچھے ایم سی کیوز موجود ہیں وہ تمام ایم سی کیوز جو ہے یا تو ہم ٹیسٹ سسٹم میں شامل کر دیتے ہیں یا ہم ڈسکشن میں شامل کر دیتے ہیں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ان تمام بکس کو کور کرنا اور یقین کریں کہ ان تمام بکس سے ایم سی کیو کی پریٹس کرنے کے بعد کوئی ایم سی کیو بچتا ہی دیں گے میں آپ کو بتا دوں فائنل پیپر میں جب آپ اپیئر ہوگے آپ کو لگی کہاں یہ تو ایم سی کیو کیا ہوا ہے اس کی تو پریٹس ہو چکی ہے تو یہ تمام جب ہم جو ریجسٹر بچے ہیں جن کے ذہن میں سوال آ رہا ہے تو بیٹا یہ تمام ایم سی کیو کی جو پریٹس جب ہم آپ کو کروا دیں گے تو آپ یقین کریں فائنل پیپر میں جب آپ اپیئر ہوں گے تو کوئی نہیں طرح نیو ویرائٹی کا ایم سی کیو آپ کے سامنے ہوگا ہی نہیں آپ کو لگی گھر ہے ہاں یار یہ ایم سی کیو تو نظروں سے گزر چکا ہے اس طرح کے سوال تو کر چکے ہیں تو یہ آپ کے لئے ایک ایڈوانٹیج ہوگا کہ ہم کوئی ایم سی کیو بک نہیں چھوڑیں گے تمام ایم سی کیو بکس کے کالیٹی کوئیسٹنز کو ہم ٹیسٹ سیریز میں شامل کر دیتے ہیں ایم سی کیو ڈسکیشن میں شامل کر دیتے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ان تمام ایم سی کیو کی پریٹس بچے کو کروائے جائے آپ بچوں کے ذہن میں ہیں کہ سر ریجسٹریشن کیسے ہوگی تو سمپل شورٹ بتا دو لاسٹ ڈیٹ آف ریجسٹریشن جو ایم کٹ ای کٹ گروپ ایٹ یا فرسٹ یر سیکنڈیر کریش گروپ تھری کے اندر جو ریجسٹریشن کروانا چاہ رہے ہیں فور اپریل ٹو تھاؤزن ٹوینٹی ون چار اپریل جو ہے وہ اس کی لاسٹ ڈیٹ آف ریجسٹریشن ہے اس سے پہلے والی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں ریجسٹریشن کے حوالے سے پوری ڈیٹیل شامل ہے اب سیکنڈیر کی پریپرشن کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ سیکنڈیر کی پریپرشن کے لئے کون سا گیس پیپر کون سا امپورٹر سوال تو سب سے ایک نیچوڑ اس سینٹنس کا نیچوڑ ہے فور سیکنڈیر موڈل پیپر is your guest paper یاد رکھئے گا سیکنڈیر کے لئے ذہن میں رکھئے گا جو موڈل پیپر بورٹ کی طرف سے ایشو کیے گئے ہیں جس جس بورٹ سے آپ تعلق رکھتے ہیں موڈل پیپر جو ہے وہی آپ کا سب سے اہم guest paper ہے موڈل پیپر کے ساتھ 5 year 10 year جو تیاری کر رہے ہو it is more than enough تو مین جو guest paper ہے کوئی کچھ بھی بتاتا ہے جو primary guest paper میں آپ کو ٹیم دینا ہوں آپ کا جو موڈل پیپر ہے وہی آپ کا جو ہے وہ کیا ہے guest paper ہوگا thank you very much اللہ حافظ